مجھے ذرا سمجھائیں کہ وہاں اس مائنڈ سیٹ سے لے کے آپ نے یہ جو ٹرانس فارم کیا ہے اپنا پورا لائف walk me through the thinking یہ میرے گھر والے بھی کوئی کے بھی پوچھتے ہیں کہ کس قدر عمد کی تم نے تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی میں اس چیز میں یقین کرتی ہوں کہ جو اچھی فیملیز کی بچیاں ہوتی ہیں وہ آخری دم تک اپنا گھر بچانے کی کوشش کرتی ہیں وہ چاہیڈی اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی برا تھا یا اچھا تھا بس یوں سمجھ لیں کہ بہت ڈیفرنٹ لوگ تھے ہم تو کمپلیکس یہاں جو بھی تھا مجھے لگا کہ اس سے میرے بچوں پر بڑا اثر پڑے گا تو شادی کے بعد میں برکے میں بھی چلے گئی میں برکہ لیتی تھی کتنے عرصے آپ کی شادی رہی سیونی یارس سیونی یارس اور اس میں سیونی یارس میں تین بچے آپ ایک لیبرل سپیرٹ جو آپ ابھی بتا رہی ہیں جو ڈیبیٹس کرتی ہیں ٹرائیول کرتی تھی ہر چیز ٹرائی کرتی آپ برکے میں چلے گئی شادی کے بعد اس کے بعد کیا؟ آپ نے کہا ہے شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے برکے میں چلے گئی؟ برکے میں جی میں سات سال برکہ پہنٹی تھی سات سال آپ نے برکہ پہنا؟ سات سال بہت اچھی تھی اور جس بھائی نے مجھے سنبھالا اس کی بیوی میری بیسٹ فرینڈ اور میری بھابی بھی وہ اس کی بہن بھی تھی میرے ہسپنٹ کے اچھل سگی بہن؟ اور اس نے میرے بچوں کے ساتھ اور ہم لوگ اس کے بچے آج اور میرے بچے ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ جو یہ مثال آپ کو بڑی چیزیں میرے پاس ملیں گی بھووں کی چیزوں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں جو ایک کامن ایلمنٹ ہے it's complex family structure دس بھائی بینڈ بہت ہوتے ہیں اور پھر یہ سات سال کی ایک شادی جہاں پہ آپ ایک بالکل ہی ایک different person بن گئی تھی پھر واپس آکے وہ مطلب آپ کے جو sister-in-law تھی یا ہے میں اسی کی پاس رہی بھرنا میں اور بھائی کے پاس بھی رہ سکتی تھی جو ڈاکٹر تھے he also wanted کہ تو ماجر لیکن مجھے پتا تھا کہ میں یہاں زیادہ comfortable ہوں اس وقت فادر کی death ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے جب شادی ہوئی اور یہ تو میرے parents وغیرہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی بس ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ اس سے بچے خراب ہو جائیں گے پسند کی شادی تھی یا arrange تھی واحد میری شادی تھی بہنوں میں جو arrange تھی لیکن وہ بہت زیادہ تھے کہ شادی ہو ادھر ہی ہو ادھر ہی ہو اور میرا ٹھیک تھا کہ ٹھیک ہے تو کچھ میں یہ سمجھتی ہوں کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اچھی چیز آپ لیتے تو ہیں وہ چیز آپ کو وہ پسند ہے وہ بندہ پسند ہے لیکن جب آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنا مطلب ایسا کہ جیسا میں چاہوں والی بات ہو جاتی ہے اور کمپلیکس ہوتے ہیں تو بس ایسے کچھ تھا کہ جو مجھے لگا اور میں مجھے لگا کہ وہ ہو جائے تو ایک انڈیپینڈنس کمپرمائز ہو جاتی ہے اس میں انسان کی پھر میں کہتی بھی رہتی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے وہ غلط تو بہرحال نہیں ہوئی صحیح تو پھر میں نے پیرنٹس کو آفٹر سیونیئرز اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہوگی نہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کوئی میں اس میں بات نہیں کہوں گی کیونکہ ہمارے پاس جو سٹرانگ عورتیں ہوتی ہیں سٹرانگ سے بھی میں کہوں کہ ٹیلنٹیڈ یا یہ آپ کو اس وقت تو پسند آتا تھا میں پینڈنگ بہت اچھی کرتی تھی اس میں مجھے عورتز ملتے تھے تو چھوٹا تو شہر تھا تو پتا ہوتا تھا کہ یہ آؤٹسٹینڈنگ نڑکی ہے اسپورٹس پہ کپ لے کیا میں کپ پہ ایک بات بات میں بتاؤں گے خیر یہ کہ ہمارے گھر میں یہ تھوڑا سو اس میں بتا ہمارے گھر میں سب لوگ سپورٹس اور سب چیزوں میں ہوتے تھے میرا گھر مجھے لگتا تھا بہت بڑا ہے اب جا کے دیکھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا ہم چھوٹے تھے تو دالان بڑا مجھے لگتا تھا جس میں ہم کھیلتے تھے اب میری بہنہ کہنے کی چلو پرانا گھر دیکھیں ہم تو ہم نے کہا یہ تو اتنا پڑا نہیں ہے ہم تو خیر ہے نیوی آپ نے کوئی question کیا میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ فیصلہ تھا اس وقت کا آپ کا میں اس فیصلے کی پیچھے جو سارا آپ نے سات سال کا ایک journey بتایا جس میں آپ کی ایک اتنا سے independence compromise ہوئی آپ کی سوچ پہ ایک impact آیا آپ نے کہا کہ ایک بڑی اچھی بات کی کہ اچھے گھرانے کی جو خواتین ہیں وہ آخری دم تک کوشش کریں گی کہ وہ گھر چلے لیکن جب نظر یہ آئے کہ ان کے بچوں پہ اثر آئے گا یہ بھی دیکھیں سوچ ہے تو پھر ایک مشکل پھر فیصلہ لینا پڑتا ہے کیونکہ پھر یہ ایک انسان کی نہیں آگی نسل کی آگی جو generation ہے آپ نے ان کو forever impact کر دیا ہے پھر وہ اس trauma کو carry کر کے اپنے families میں لے کے جائیں گے تو یہ ایک بڑا important point ہے important ہے father نہیں ہے آپ کا mother ہے اور تو پھر بہرحال وہاں جب میں آئی تو میں نے بتایا تو وہ ان لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اگر وہ parents سے بھی نہیں ملنے دیں مطلب conservative میں family نہیں کروں گی آپ اتنا چاہتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ subservocate ہو جاتے اور مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے css کا exam دینا ہے جو اب تم 19 کی ہو تو 21 سے پہلے نہیں ہو تو وہ بھی نہیں ہوا اس وقت تو سب promises ہو گئے تو anyway barrel نہیں چلی میں یوں کہوں گی تو جب گھر میں میں آئی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں میں نے اپنے parents اور ان کو ان کی بھی parents کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں ایک decision لے لیں اور ان کو بھی بتائیں کہ بھئی اس طرح بچے خراب ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں وہ خود کہی ہے تو خود نہیں جیسے آپ نے کہا آپ نے اتنا بڑا decision کیسے لیا یہ میری بہن جو ڈاکٹر ہے وہ کہتی میں تو ڈاکٹر ہو کے بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تم تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی